بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو قانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید آپ سب بین بائیوں سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو فوراں سے مل سکیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کومٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی پرسرار دنیا کی ساتھویں قیس یہ شہر یہ جگہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر اپنی دنیا میں واپس آ گیا ہوں اے درپے پرسرار واقعات نے مجھے ذہنی طور پر مایوس کر دیا تھا اور اس دنیا میں واپس آنا مجھے تقریباً نامم کے نظر آتا تھا مجھے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی گاڑیوں کا سفر ریلوے سٹیشن پر جا کر ختم ہوا ریلوے سٹیشن پہنچ کر ہم سب ایک ٹرین میں بیٹھ گئے کچھ ہی دیر بار ٹرین نے دوانگی کی سیٹھیاں بجائیں اور آہستہ آہستہ رینگنے لگی ٹرین میں خاموشی تاری تھی تمام افراد اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا ہر طرف اندھیرہ پھیلنے لگا رات ہوئی تو سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے میں بھی ایک برت پر لیٹ گیا اچانک پورے کمپارٹمنٹ میں اندھیرہ ہو گیا اور ایک چیخ سنائی دی اچانک اندھیرہ ہو جانے سے اور چیخ سن کر میں کچھ گبرا گیا میں نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا کچھ آہٹیں سنائی دے رہی تھی جیسے کچھ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوں میں کچھ دیر اپنی جگہ لیٹا رہا پھر دیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد کمپارٹمنٹ میں روشنی ہو گئی میں نے دیکھا کہ جا شان صاحب ان کی بیوی اور بیٹی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے ان کے چاروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کافی مشکت کی ہے شاکو ایک جانب کھڑا تھا جبکہ باقی لوگ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے شاکو نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی پھر جا شان صاحب نے کرکت لیجے میں کوئی بات کہی ان کے لیجے میں گصہ بھی شامل تھا کافی دیر تک مزید کوئی بات نہ ہوئی شاکو کچھ دیر ترین کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا پھر میرے سامنے والی برد پر آ کر لیٹ گیا کچھ دیر بعد اس نے ایک سگرٹ سلگایا اور سگرٹ کا پیکٹ میری طرف بڑھا کر بولا لو سگرٹ پیو مجھے معلوم ہے کہ تم پریشان ہو ہاں یہ سب کیا تھا میں نے اس کے سگرٹ کے پیکٹ میں سے ایک سگرٹ نکالتے ہوئے پوچھا جب ترین کی لائٹ بند ہوئی تب بھی میں نہ سمجھ سکا کہ یہ سب کیا ہے لیکن پھر چند ہی لمحوں بعد میری ساری باتیں میری سمجھ میں آگئیں شاکو نے کہا اور سگرٹ کا کش لینے لگا وہ یقینا چند لمحوں بعد اور سب کچھ بھی بتا دیتا لیکن میں نے بیچین ہو کر پوچھا کیا بات کیا بات سمجھ آگئی تھی تمہیں یہی کہ کوئی ہم پر حملہ کر چکا ہے شاکو نے بتایا کس نے حملہ کر دیا کیونکہ شاکال تو میں نے بہمیں سکیڑ کر پوچھا میرے دوست صرف شاکال ہی ہمارا دشمن نہیں ہمارے لئے قدم قدم پر دشمن اور خطرات موجود ہیں خیر ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم پر حملہ ہوا تھا وہ ہمارے کسی دشمن نے نہیں کیا دراصل جب لائٹ بن ہوئی تو یہاں کچھ آزاد بدروہیں موجود تھیں انہوں نے ہی ہم پر حملہ کیا تھا شاکو نے مجھے بتایا کیا ان بدروہوں نے آج ہی بسیرہ کیا تھا میں نے پوچھا اور سگرٹ پون سے لگا کر دعا اندر کھینچنے لگا شاکو کچھ دیر خاموش رہا اس کے چیرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے پھر وہ بولا تم یہ کیوں پوچھ رائے ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان بدروہوں کا بسیرہ یقینا پرانا نہیں ورنہ وہ تو روزانہ ٹرین پر حملہ کرتی اور اگر ایسے واقعات ہوتے تو یقینا اب تک حکومت اس سلسلے میں کچھ کر چکی ہوتی اب میں سمجھا تمہاری بات کا مطلب شاکو نے دیرے سے مسکراتے ہوئے کہا بدروہیں کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا بسیرہ پرانا تھا یا نیا البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ان کا بسیرہ پرانا تھا تب بھی وہ عام لوگوں کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھی دراصل جاشان صاحب اور ہم سب ہر وقت اپنے گرد احفاظتی حسار کینچے رہتے ہیں پاکہ ہمارا کوئی دشمن لوکے سے ہم پر حملہ نہ کر سکے اور اگر ایسا ہو تو ہم لوگ محفوظ رہیں انہی حساروں کی وجہ سے بدروہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا کیونکہ ان بدروہوں کو علم ہو گیا تھا کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں اور یقینا انہیں یہی خطرہ ہوگا کہ ہم ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے ہی ہم پر حملہ کر دیا شاکو نے سیکرٹ کی راک جار کر اسے موں سے لگا لیا کیا ان بدروہوں نے کسی کو کوئی نقصان بھی پہنچایا ہے میں نے پوچھا نہیں تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم نے انہیں قابو کر لیا ہے اور اب وہ ہماری قیلی ہیں ہمارے ساتھی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں شاکو نے بتایا اچھا میں نے کہا اور سیکرٹ کا ایک کش لینے کے بعد بولا وہ چیخ کس کی تھی وہ جاشان صاحب کی بیگم کی چیخ تھی اچانک اندیرہ اور حملہ ہونے کی وجہ سے جاشان صاحب کا ہاتھ زور سے انہیں لگ گیا تھا شاکو نے بتایا میں کچھ دیر بیٹھا سیکرٹ پیتا رہا پھر اسے برت کے ایک کونے میں بجانے کے بعد لیٹ گیا لیٹتے ہی اچانک مجھے شعبہ کا کھیال آ گیا میں نے سوچا کہ اب وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی میں بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا اجالہ پھیل رہا تھا جاشان صاحب اور دیگر لوگ جاگ چکے تھے کچھ دیر بار ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی علاقہ ٹرین رک گئی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا وہاں مجھے لوگوں کے پیر نظر آئے جو تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے میں نے شاکو کو دیکھا وہ کھڑکی سے باہر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو تلاج کر رہا ہے میں برد سے نیچے اتر آیا اور شاکو کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگا کون سا ریلوے سٹیشن ہے میں نے اس سے پوچھا کل کتہ ہے شاکو نے جواب دیا اور ہاتھ ہلانے لگا میں نے اس طرف دیکھا وہاں وہ دیکھ رہا تھا وہاں سے دو آدمی ہماری طرف آ رہے تھے کچھ دیر بعد دونوں آدمی ہمارے قریب پہنچ گئے آپ لوگ بخیریت پہنچ گئے ایک شخص نے پوچھا وہ اچھے مضبوط جسم کا مالک تھا اس نے ہلکی سی داڑی رکھی ہوئی تھی اس کی عمر چالیس سال کے لگ بگ تھی اس نے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جی ہاں ہم لوگ خیریت سے پہنچ گئے ہیں شاکو نے خوشدیلی سے اسے جواب دیا دونوں آدمی ٹرین کے ڈبے کے دروازے کی طرف چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد اندر آ گئے جا شان صاحب ان کی بیٹی اور بیوی کی طرف دیکھنے کے بعد تازیماں جھوک کر ان دونوں نے کچھ الفاظ ادا کیے جس نے شاکو سے بات کی تھی وہ جا شان صاحب سے بولا آپ لوگ آئیے میرے ساتھ جا شان صاحب ان کی بیوی اور بیٹی اٹھ گئے بھائی شخص اپنے ساتھ سے بولا تم شاکو وغیرہ کے ساتھ سامان لے کر آ جاؤ دوسرے شخص نے اسبات میں سر ہلایا اور شاکو سے مخاطب ہوا چلیں اٹھائیں سامان اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اس نے خود بھی ایک بڑا سا اٹیچی کیس اٹھا لیا میں نے بھی ایک اٹیچی کیس اٹھا لیا شاکو اور دوسرے لوگوں نے بھی مختلف سامان اٹھایا ہم سب ڈبے سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے کچھ دیر بعد ہم سب اسٹیشن کی حدود سے باہر آ گئے باہر دو شاندار گاڑیاں ہمارے لیے موجود تھیں سامان رکھنے کے بعد ہمارے استقبال کے لیے آنے والے دونوں آدمیوں نے ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑیاں روانہ ہو گئیں میں شاکو کے ساتھ ہی بیٹھا آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیتا رہا اچانک میری نظر ایک سینما گھر پر پڑی وہاں پر لگے پبلیسٹی بورڈ دیکھ کر پتہ چلا کہ وہاں فلم ویرانہ کی نمائش ہو رہی تھی یہ فلم میں دیکھ چکا تھا جب میں نے یہ فلم دیکھی تھی اس وقت میں اس فلم پر خوب انسا تھا کیونکہ یہ فلم جادو سے برپور اور پرسرار واقعات سے لبریس تھی اس وقت میں جادو اور پرسرار واقعات پر یقین نہیں رکھتا تھا میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی فلم ہے یہ تو بچوں کے دیکھنے کی ہے لیکن اب جب کہ میں خود پرسرار واقعات سے دوچار ہو چکا تھا تو میں نے دل ہی دل میں اس فلم کے رائٹر کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا ان خیالات میں گم ہو شاکو نے پوچھا تو میں چونک کر اپنے خیالات سے باہر آ گیا میں نے مسکرا کر جواب دیا بہت سے خیالات ہیں جو ذہن میں گردش کر رہے ہیں مثلا شاکو نے مسکرا کر پوچھا ابھی میں سینما پر لگے بورڈ پر فلم کا نام دیکھ رہا تھا یہ فلم پرسرار واقعات پر مبنی ہے جب میں نے یہ فلم دیکھی تھی تو میں اس پر بہت ہنسا تھا اور اپنی طرف سے فلم کے رائٹر ڈیریکٹر اور دیگر لوگوں کا خوب مزاک اڑایا تھا کہ یہ سب حقیقت میں کہاں ہوتا ہے یہ تو ذہن کی اختراح ہے لیکن اب اس فلم کے بارے میں میری رائے کچھ اور ہے میں دلی دل میں فلم کے رائٹر کی تعریف کر رہا تھا میں نے ہس کر جواب دیا اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ دنیا میں پرسرار مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن تم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر کئی لوگ عجیب و غریب پرسرار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی بیکی بیکی باتیں کرنے لگتا ہے تو کوئی کسی چیز کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جس شخص پر اثر ہوا ہوتا ہے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے اپنے ہوش و ہواز کو بیٹھتا ہے یا پھر اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو صرف وہی شخص پرسرار واقعات کا قائل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ موجود دیکھر لوگ قائل نہیں ہوتے بلکہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے دماغ کا خلل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی تھوڑا بہت قائل ہو بھی جائے تب بھی متاثرہ شخص کی باتوں پر پوری طرح یقین نہیں کرتا اور شکوک و شبہات اس کے دل میں رہتے ہیں شاکو نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کیا یہ لوگ ہوتل میں ٹھہریں گے میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شاکو سے پوچھا نہیں ہم لوگ جاشان صاحب کے دوست اندر اومہ کے گھر پر ٹھہریں گے یہ اندر اومہ کون ہیں میں نے پوچھا یہ ان کے دوست ہیں اور ان کا وسیع کاروبار ہے شاکو نے بتایا ہم کتنے دن ان کے پاس رہیں گے اور اس کے بعد کہاں جائیں گے میں نے پوچھا یہ سب کچھ میں نہیں جانتا کیونکہ تمام باتیں جاشان صاحب کی مرضی سے ہوتی ہیں ہمیں تو صرف حکم دیا جاتا ہے کہ اب ایسا کرنا ہے اور اب ایسا شاکو نے بتایا تمہارے باقی ساتھی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے میں نے پوچھا انہیں خواب مخواب کسی سے بات کرنے کی عادت نہیں اور پھر اس لیے بھی وہ اعتیاد کرتے ہیں کہ کہیں جاشان صاحب ناراض نہ ہو جائیں شاکو نے بتایا جاشان صاحب نے ہوائی سفر کیوں نہیں کیا میں نے سوال کیا جاشان صاحب کی بیگم کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اس لیے ہم لوگ زیادہ تر زمینی سفری کرتے ہیں ہوائی سفر صرف اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو شاکو نے بتایا کچھ دیر بعد گاڑیاں شہر کے حجوم سے نکل کر ایک پرزکون علاقے میں آ گئیں وہاں بہترین کوٹیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے گاڑیاں ایک بنگلے کے سامنے رک گئیں خان دینے پر گیٹ کھل گیا اور گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں بنگلہ بہت شاندار تھا کئی ملازمین ادھر ادھر نظر آ رہے تھے جبکہ برامدے میں ایک باروب شخص ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا تھا اگلی گاڑی اس کے پاس رک گئی اس کے پیچھے ہماری گاڑی بھی رک گئی دونوں گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے نیچے اتر کر گاڑیوں کے دروازے کھولے اور سب لوگ اترنے لگے جا شان صاحب اور وہی باروب شخص نہایت گرم جوشی سے ملے مصافے کے بعد اس شخص نے سب کو اندر چلنے کے لیے کہا ہم سب اندر کی طرف چل دئیے کیا یہی اندرومہ صاحب ہیں میں نے دیرے سے شاکو سے پوچھا ہاں یہی ہیں شاکو نے بھی آجت کی سے جواب دیا ہم سب اندر آ کر ایک بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے ڈرائنگ روم بہترین طرح سے آرازتہ کیا گیا تھا جا شان صاحب اور اندرومہ کچھ دیر تک ایک دوسرے کی کھیریت دریافت کرتے اور دیگر موضوعات پر بات چیت کرتے رہے جبکہ باقی لوگ خاموش بیٹھے رہے کچھ دیر بعد ایک ملازم ٹالی لے کر آ گیا اس نے سب کو چائے پیش کی میں کافی تھکن محسوس کر رہا تھا چائے پی کر کافی حد تک تازہ دم ہو گیا اس دیر بعد ہم سب کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرا دیا گیا میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا جناب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں فی الحال تو نہیں میں نے جواب دیا اچھا اگر آپ کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ اس بٹن کو دبا دینا میں حاضر ہو جاؤں گا ملازم نے کمرے میں آ کر میرے بیٹ کے قریب لگے ایک بٹن کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے ضرورت پڑی تو بلا لوں گا میں نے کہا وہ واپس چلا گیا تو میں نے دروازہ بند کر لیا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا کچھ دیر بعد میں گسل خانے میں پہنچ گیا گسل سے فارغ ہو کر میں نے وہی کپڑے پہن لیے جو میں نے اتارے تھے وہ زیادہ صاف نہیں تھے لیکن مجبوراں مجھے پہننا پڑے کیونکہ ان کے علاوہ میرے پاس اور کپڑے تھے ہی نہیں میں گسل خانے سے باہر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے جاشان صاحب کہہ چکے تھے کہ جب تک وہ متمین نہیں ہوں گے مجھے آزاد نہیں کریں گے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب اور کس طرح متمین ہوں گے مجھے سب سے زیادہ فکر اس امی کی تھی ورنہ وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گی جاشان صاحب مجھے ایک مرتبہ امی سے مل کر آنے کا موقع دیں تو میں امی کو متمین کر کے آ سکتا تھا اس کے بعد جاشان صاحب جب تک چاہتے میں ان کے ساتھ رہ سکتا تھا پھر میں ایک انگلش رسالہ اٹھا کر اس کی ورگ گردانی کرنے لگا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک کیا اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شاکو کو پایا آو آو شاکو میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا وہ اندر آ کر بیٹھ پر بیٹھ گیا میں بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تم نہا لیے اس نے میرے گیلے بال دے کر پوچھا ہاں میں نے جواب دیا اور اس کے بال دیکھنے لگا وہ بھی نہا کر آیا تھا لیکن اس نے دوسرے کپڑے پینے ہوئے تھے تم شام میں میرے ساتھ چلنا بازار سے تمہارے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں لے آئیں گے شاکو نے کہا میں نے اسبات میں سر ہلانے کے بعد اس سے کہا شاکو میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں شاکو نے بامے سکیڑ کر پوچھا کیسا مشورہ دیکھو مجھے میری امی بہت پیاد آتی ہے انہیں میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم جاشان صاحب سے کہو کہ میں ایک مرتبہ اپنی امی سے ملنے کے بعد واپس آ جاؤں گا اس کے بعد جب تک جاشان صاحب کہیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا اور جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کروں گا شاکو میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر بعد وہ بولا جیسا تم چاہتے ہو ایسا ہونا کافی مشکل ہے جاشان صاحب تمہاری بات نہیں مانیں گے تم انہیں بتاؤ کہ میری گمشتگی سے میری ماں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں صرف ایک بار اپنی ماں کو مطمئن کر لوں اس کے بعد میں جاشان صاحب کا گلام بن کر رہ سکتا ہوں اور تم تو جانتے ہی ہو کہ ماں کا دل اپنی اولاد کے لئے کیسا ہوتا ہے میں نے ملتجیانہ انداز میں کہا شاکو ایک بار پھر کچھ سوچنے لگا چند لمحوں بعد وہ بولا میں اپنی پوری شخص کروں گا کہ جاشان صاحب یہ بات مان جائیں یا تم آج ہی بات کروگے میں نے بیچین ہو کر پوچھا اگر آج ہی مناسب موقع ملا تو بات کر لوں گا تم فکر نہ کرو شاکو نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کچھ دیر بعد ہم دونوں نے کوئی بات نہ کی میں امی کے متعلق اور شاکو نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا سلطان مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے پھر اس نے دیوار پر لگی گڑی کی طرف دیکھ کر کہا کچھ دیر بعد لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے لائننگ ٹیبل پر ملقات ہوگی وہ چلا گیا میں پھر بستر پر لیٹ گیا کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی میں سمجھ گیا کہ ملازم لنچ کے لیے کہنے آیا ہوگا میں نے دروازہ کھولا اسبے توقع ملازم موجود تھا اس نے کہا جناب میرے ساتھ آئیے لنچ کے لیے میں نے کوئی بات نہ کی اور اس کے پیچھے چل دیا وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے حال میں آ گیا وہاں ڈائننگ ٹیبل پر شاکو اور اس کے باقی ساتھی موجود تھے جبکہ جاشان صاحب ان کی بیٹی بیوی اور اندرومہ بھی ایک طرف سے آ رہے تھے میں شاکو کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ کیا میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں دروازوں پر شیر اور دیگر جنگلی جانوروں کی خالیں لگیں ہوئی تھیں کیا اندرومہ شکاری ہیں میں نے آہستہ سے شاکو سے پوچھا اس نے قدرے میری طرف جھک کر جواب دیا ہاں وہ بہت بڑے شکاری ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے شوق ہیں باقی لوگ بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو خانے کا آغاز ہوا کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے بیٹھ پر لیٹے لیٹے اچانک میری نظر ایک سگرٹ کیس پر پڑی جو بند تھا میں نے اسے اٹھا کر کھولا اس میں سگرٹ موجود تھے میں نے دیکھا اس میں کئی برینڈ کے سگرٹ تھے میں نے اپنی پسند کا سگرٹ نکال کر قریب پڑے لائٹر سے سلگایا اور کرسی پر بیٹھ کیا ابھی میں نے سگرٹ ختم ہی کیا تھا اور بجا کر بیٹھ پر لیٹنا چاہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شاکو موجود تھا تمہارا کام کچھ بنتا نظر آ رہا ہے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ پر بیٹھ کیا میں نے بیچینی سے پوچھا کیا تم نے جاشان صاحب سے بات کی ہے ہاں میں نے ان سے بات کر لی ہے اس نے جواب دیا پھر کیا کہا انہوں نے میں نے ایک بار پھر بیچینی سے پوچھا وہ خود تم سے بات کرنا چاہتے ہیں شاکو نے بتایا اچھا کب میں نے پوچھا دس مٹ بعد یہیں ان کے کمرے میں جانا ہے شاکو نے بتایا میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا پھر شاکو سے مخاطب ہوا کیا جاشان صاحب رضا مند لگ رہی ہیں اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو وہ صاف طور پر مجھے ہی کہہ دیتے تمہیں اپنے پاس برانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تم سے بات کرنے کے بعد تمہاری بات مان سکتے ہیں شاکو نے کہا میں بیچینی سے دس منٹ کا انتظار کرنے لگا دس منٹ بعد ایک دس منٹ بعد شاکو اٹھتے ہوئے بولا آو چلتے ہیں ہم دونوں جاشان صاحب کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے شاکو نے آجتہ سے دروازے پر دستک کی تو اندر سے جاشان صاحب کی آواز سنائی دی انہوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا تھا شاکو نے آجتہ سے دروازہ کھولا اور اندر دا کے لو گیا میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا جاشان صاحب بستر پر بیٹھے تھے انہوں نے شاکو سے پھر کچھ کہا تو شاکو مجھ سے مخادب ہوا تم صوفے پر بیٹھو میں بیٹھ کیا تو شاکو کمرے سے باہر چلا گیا جاشان صاحب نے پائپ میں تماکو بھر کر اسے جلایا اور چند کش لینے کے بعد مجھ سے مخادب ہوئے شاکو نے بتایا ہے کہ تم اپنی ماں سے ملنا چاہتے ہو جی ہاں میں نے مختصرا جواب دیا دیکھو میں نے جو تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں مجھے تو صرف یہ خطرہ ہے کہ تم اپنے گھر جانے کے بعد کسی سے ہمارے متعلق کچھ کہنا دو جاشان صاحب ابھی مزید کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن میں درمیان میں ہی پول پڑا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں کسی سے بات نہیں کروں گا جاشان صاحب میری بیچینی دیکھ کر مسکرا دیئے صاحب کا ایک کچھ لینے کے بعد وہ بولے میں جانتا ہوں کہ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے لیکن جی اسی وقت ممکن ہے جب تک تم اپنے اختیار میں ہو وہ اپنی بات کہنے کے بعد میری طرف مانکیز انداز میں دیکھنے لگے میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا نہیں میں نے پلکیں جبتے ہوئے کہا اگر تم جہاں سے جاؤ گے تو تم مختلف پورسرار لوگوں سے محفوظ نہیں رہو گے ان میں سرفرست شامہ اور شاکال کے ساتھی ہیں وہ یقیناً تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہیں گے یا پھر تمہیں مار دیں گے جیشان صاحب نے کہا لیکن کیوں میں نے حیرت میں نے قدر حیرت سے پوچھا اس لیے کہ تم ان کے متعلق جان چکے ہو میں تمہیں اپنے پاس اس وقت تک رکھنا چاہتا ہوں جب تک تم ہر طرح سے محفوظ نہ ہو جاؤ اب بتاؤ کیا تم جانا چاہو گے جیشان صاحب نے پوچھا میں سوچ میں پڑ گیا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محفوظ رہوں میں نے کہا تم اگر ہمارے پاس رہ کر کچھ خاص عمل سیکھ جاؤ تو بوقت ضرورت انہیں استعمال کر کے اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکتی ہو جیشان صاحب بولے میں کتنے عرصے میں وہ عمل سیکھ جاؤں گا میں نے پوچھا جیشان صاحب نے بائیب سے کش لینے کے بعد فضاء میں اڑا کر کہا کم از کم دو سال میں لیکن میں نے تمہاری ماں کی تسلی کے لیے ایک بات سوچی ہے وہ کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا ہمارا ایک آدمی تمہاری ماں کے پاس جائے گا اور انہیں تمہارے متعلق بتائے گا کہ تم خیریت سے ہو ساتھی تم اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک رکا بھی دے دینا جیشان صاحب نے کہا ان کی تجویز بری نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کہ اگر امی سے خود ہی ایک مرتبہ ملاقات کرلوں تو زیادہ اچھا ہے میں نے ان سے کہا کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں خود ہی اپنی ماں سے مل آؤں اگر آپ مہربانی کریں کسی ایسے شخص کو میرے ساتھ بیج دیں جو واپسی تک مجھے خطرات سے محفوظ رکھ سکے میں نے کہا اور امید بری نظروں سے جیشان صاحب کی طرف دیکھنے لگا جیشان صاحب میری بات سن کر کچھ سوچنے لگے کچھ دیر بعد بولے فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے ہم لوگ کچھ مسائل میں الجے ہوئے ہیں تقریباً ایک ماہ بعد تمہاری تجویز پر عمل ہو سکتا ہے اس لیے ابھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ قریب رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی انہوں نے رسیور اٹھا کر ہیلو کہا اور پھر کسی دوسری زبان میں بات چیت کرنے لگے فون دے کر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے گھر فون کر لوں اب سے پہلے مجھے فون کا خیال اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے خود ہی گھر جانے کی امید تھی لیکن اب ماجوسی کی عالم میں فون مجھے بہت بڑا سہارا لگ رہا تھا جاشان صاحب نے جو ہی رسیور کریڈل پر رکھا میں نے ان سے کہا اگر ایک مہینے کی بات ہے تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اپنی ماں سے فون کر کے بات کر لوں جاشان صاحب کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے تم فون کر سکتے ہو لیکن یہاں سے نہیں بلکہ ٹیلی فون کے آفیس سے شام کو شاکو کے ساتھ جا کر فون کر لینا میں سمجھ گیا کہ وہ محض احتیاط کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں انہیں خطرہ ہوگا کہ فون پر کوئی میری بات چیت نہ سن لے اور کوئی پریشان کن صورتحال سامنے نہ آ جائے جی ٹھیک ہے میں شام کو فون کر لوں گا میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے تم جاؤ جاشان صاحب نے پائپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا میں اٹھ کر ان کے کمرے سے باہر آ گیا میں نے ادھر ادھر دیکھا شاکو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں اپنے کمرے میں آ گیا شاکو وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراں پوچھا کیا ہوا جاشان صاحب مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے گھر بھیجنے پر راضی ہیں لیکن ایک ماہ بعد وہ کہہ رہے تھے کہ میں آج شام تمہارے ساتھ ٹیلی فون آفیس جا کر وہاں اپنی ماں سے بات کر لوں وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا میں جاشان صاحب کے حق میں ہر وقت دعا کرتا ہوں وہ نہائی طرح امدل آدمی ہیں اور کسی کو تکلیف یا پریشانی میں نہیں رکھ سکتے میں نے اس کے قریب گرسی پر بیٹھ کر کہا جاشان صاحب آ کر پوریسرات دنیا سے کیوں تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو اس پوریسرات دنیا سے الگ رہ کر بھی ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے شاکو نے فضاء میں گھوٹے ہوئے کہا یا تم نجھے وہ وجہ بتانا پسند کرو گے میں نے موتات انداز میں شاکو سے پوچھا میرا خیال ہے تمہیں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں دراصل جاشان صاحب شیطان کے خلاف جنگ لڑے ہیں شاکو نے بتایا شیطان کے خلاف جنگ میں نے دیرے سے کہا اور سوچنے لگا کہ یہ وہی شیطان ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے یا کوئی اور بلا ہے میں نے شاکو سے کہا شاکو ہمارے قرآن میں بھی شیطان کا ذکر ہے کیا تم اسی شیطان کی بات کر رہے ہو اس بارے میں میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے یہ وہی شیطان ہے یا نہیں لیکن اس کی حرکتیں بالکل اسی شیطان جیسی ہیں شاید یہ وہی ہو شاکو نے سوچتے ہوئے جواب دیا اس جنگ کا مقصد کیا ہے میں نے پوچھا شیطان کا خاتمہ شاکو نے جواب دیا اگر ایسی بات ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں میں نے پرجوش لہجے میں کہا شاکو نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا اس کے لئے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا میں تیار ہوں جاشان صاحب ایک نیک مقصد کیلئے جنگ کر رہی ہیں اس لئے میں اس وقت تک تم لوگوں کا ساتھ دینے کو تیار ہوں جب تک کہ شیطان کا خاتمہ نہ ہو جائے میں نے ایک بار پھر پرجوش انداز میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارا جذبہ دیکھ کر یقینا جاشان صاحب بہت خوش ہوں گے مجھے بھی ان کا ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی شاکو چند لمحے تک میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر بولا اگر جاشان صاحب نے تمہیں آزاد کر دیا اور گھر جانے کی اجازت دے دی تو کیا پھر بھی تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے ہاں ضرور میں نے مستحکم لیجی میں جواب دیا لیکن تمہارے گھر بار اور کاروبار کا کیا بنے گا شاکو نے پوچھا میں تمام معاملات سنبھال لوں گا اور تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا میں نے جواب دیا میں تمہارے خیالات آج یہ جاشان صاحب تک پہنچا دوں گا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور تمہارے جذبے کی قدر کریں گے شاکو نے کہا پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا تم چاہو تو آرام کر لو میں بھی کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں شام کی چائے کے بعد ہم بزار چلیں گے ٹھیک ہے میں بھی کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تو شاکو کمرے سے باہر چلا گیا اور میں بستر پر دراز ہو گیا اور پھر جاشان صاحب کے متعلق سوچنے لگا کہ جاشان صاحب اس دنیا کی بقاہ کے لئے بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت اچھے انسان ہیں جن کے دل میں انسانیت کا درد ہے ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اس دنیا اور انسانوں کی بقاہ کے لئے شیطان سے جنگ کریں یہاں تک میرا اندازہ تھا وہ مالدار اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے وہ چاہتے تو شیطان والے معاملے سے الگ ہو کر ایک برپور اور سکون بری زندگی گزار سکتے تھے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ شیطان ہے کون اور کہاں ہے اور جاشان صاحب نے اس کے خاتمے کے لئے کیا کچھ سوئی رکھا ہے ایسی تمام باتیں فی الحال میری سمجھ سے بالاتا تھیں مگر مجھے امید تھی کہ جاشان صاحب کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ مجھے بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی میں کافی دیر تک سوچتا رہا پھر مجھے نیند آنے لگی میں نے نیند کو بھگانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہلکی ہلکی گنودگی سے لطفندوز ہونے لگا اور بلاخر میں سو گیا اچانک میری آنکھ کھل گئی وہ کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا میں نے گڑی کی طرف دیکھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں تقریباً دو گھنٹے تک سویا رہا ہوں میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا سامنے شاکو کھڑا تھا اس نے مسکرا کر پوچھا کیا نیند کی گولیاں کھا کر سوئے تھے میں نے ہنچ کر جواب دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں دراصل رات کو ٹرین میں میں صحیح طور پر سو نہیں سکا اس لئے اب آرام سے سو رہا تھا چلو جلدی آ جاؤ ٹیبل پر وہ اپنی بات ختم کر کے چل دیا میں نے دروازہ بند کیا اور باتھروم میں آ گیا جلدی جلدی ہاتھ مو دو کر ڈائنی ہال میں پہنچ گیا جاشان صاحب وغیرہ وہاں موجود نہیں تھے میں شاکو کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا کیا جاشان صاحب اور دوسرے لوگ نہیں آئیں گے بس آنے والے ہیں اس نے جواب دیا میں نے پوچھا اور تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں وہ لوگ کام سے گئے ہیں رات میں آئیں گے شاکو نے جواب دیا اور پھر جاشان صاحب اور اندرومہ کی طرف دیکھنے لگا جو باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے وہ لوگ آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے جاشان صاحب نے میری طرف تاریفی نظروں سے دیکھا اور چائے کی طرف متوجہ ہوئے چائے سے فارغ ہونے کے بعد شاکو مجھے لے کر بارامدے میں آ گیا اس نے وہاں موجود ایک ملازم سے پوچھا بھئی وہ میری گاڑی کہاں کھڑی ہے وہیں جہاں کھڑی ہوتی ہے اس ملازم نے جواب دیا شاکو ہنستے ہوئے بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر میری طرف دیکھ کر بولا آؤ میرے ساتھ وہ مجھے لے کر بنگلے کے گیراج کی طرف آ گیا وہاں تین مختلف مارڈل کی گاڑیاں کھڑی تھیں شاکو نیلے رنگی ایک چھوٹی سی کار کی طرف بڑھ گیا میں بھی اس کے ساتھ تھا کچھ ہی دیر بعد ہماری گاڑی باہر سڑک پر رما دماؤں تھی کیا یہ تمہاری گاڑی ہے میں نے شاکو سے پوچھا نہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو اس نے قدر حیرانی سے پوچھا دراصل تم ملازم سے پوچھ رہے تھے کہ میری گاڑی کہاں کھڑی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ شاید یہ تمہاری ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ شاکو ایک ہلکا سا کہکا لگا کر بولا دراصل میں جب یہاں آتا ہوں تو یہی گاڑی استعمال کرتا ہوں بس اس لئے میں نے اسے اپنی گاڑی کہا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے پوچھا تم فکر نہ کرو ہم ٹیلی فون آفی جا رہے ہیں شاکو نے میرے دل میں چھپی بات کا انتازہ لگاتے ہوئے کہا ہم دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی شاکو ڈرائیونگ میں مصروف رہا جبکہ میں آس پاس کے ماحول کا جہزہ لیتا رہا لو بھئی آ گیا ٹیلی فون آفیس شاکو نے کہا پھر کچھ ہی دور مجھے ٹیلی فون آفیس نظر آ رہا تھا شاکو نے ایک مناسب جگہ پر گاڑی پار کر دی اور ہم ٹیلی فون آفیس کے اندر آ گئے میں نے آپریٹر کو نمبر دیا اور انتظار کرنے لگا کچھ دیر بعد آپریٹر نے مجھ سے کہا جائیے بوت نمبر چار میں بات کیجئے میں تقریباً دوڑتا ہوا بوت میں پہنچا ریسیور کان سے لگانے کے بعد میں نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی مرد نے ہیلو کہا میں نے جلد ہی انتازہ لگا لیا کہ وہ میرے مامو کی آواز تھی ہیلو مامو میں سلطان بول رہا ہوں تم کہاں سے بول رہے ہو تم خیریت سے تو ہو نا مامو نے پریشانی سے پوچھا جی مامو میں خیریت سے ہوں امی کیسی ہیں انہیں بولائیے میں نے بیتابی سے جواب دیا تمہاری امی ہسپتال میں ہیں تمہارے مامو نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے ان کی بات کار دی کیا ہوا امی کو وہ ٹھیک تو ہے نا وہ تمہارے گائب ہو جانے کے بعد سے بہت بیمار ہیں تم جلدی سے آ جاؤ کہاں سے بول رہے ہو مامو نے پوچھا مامو میں بہت دور سے بول رہا ہوں میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ میں تقریباً ایک ماہ سے پہلے نہیں آ سکتا اب امی کو میرے بارے میں بتا دیجئے کہ میں خیریت سے ہوں میں نے کہا تم ایسا کرو ہسپتال میں فون کرو اور اپنی امی سے بات کر لو میں ہسپتال پہنچتا ہوں تم تقریباً پندرہ منٹ بعد مجھے فون کرنا مامو نے کہا اچھا ہسپتال کا نمبر لکھوائیے میں نے کہا مامو نے نمبر لکھوانے کے بعد ریسیور رکھ دیا امی ریسیور رکھ کر بلوٹ سے باہر آ گیا ہو گئی امی سے بات شاکو نے مسکرا کر پوچھا نہیں میں نے مختصرن جواب دیا اور صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا پھر کس سے بات کی تم نے شاکو نے پوچھا اپنے مامو سے وہ بتا رہی ہیں کہ میری گمشدگی کی وجہ سے میری امی بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں انہوں نے مجھے ہسپتال کا نمبر دے کر کہا ہے کہ میں پندرہ منٹ بعد وہاں فون کر لوں تاکہ امی سے بات کر سکوں مجھے پریشان دے کر شاکو نے میرا کندہ تھکت پاتے ہوئے کہا فکر کہ کوئی بات نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ تمہاری امی تم سے بات کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی میں نے کوئی بات نہ کی تقریبا پندرہ منٹ بعد میں نے اٹھ کر آپریٹر کو نمبر دیا اس نے نمبر ملا کر مجھے بوت میں جانے کا اشارہ کیا میں نے بوت میں آ کر ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا ہیلو چارلز ہسپتال آپ کون ہیں اور آپ نے کس سے بات کرنی ہے ایک لیڈی آپریٹر نے مجھ سے پوچھا میرا نام سلطان ہے یہاں آپ کے پاس ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپریٹر بولی یہ ٹھیک ہے اپنی والدہ سے بات کیجئے پھر ٹیلی فون پر امی کی آواز سنائی دی تو میں نے کہا امی آپ کیسی ہیں تم کہاں ہو بیٹا امی نے ایک ہمزور سی آواز میں پوچھا امی میں خیریت سے ہوں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں کیا ہوا ہے آپ کو میں نے امی سے پوچھا مجھے کچھ نہیں ہوا بیٹا میں ٹھیک ہوں تمہارے گم ہو جانے کی وجہ سے ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی اب تمہاری خیریت کا سن کر تو میں بلکل ٹھیک ہو چکی ہوں تم کہاں سے بول رہے ہو تمہارے مامو بتا رہے تھے کہ تم ایک ماہ بعد آوگے تم ابھی کیوں نہیں آتے امی نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں امی جب میں گاؤں جا رہا تھا تو مجھے کچھ ڈاکوں نے اگوا کر لیا تھا ان کا خیال تھا کہ مجھے یرگمال بنا کر وہ آپ سے بڑی رقم حاصل کریں گے لیکن پھر ان ڈاکوں کا مقابلہ ایک اور ڈاکوں کے گھروں سے ہو گیا اس طرح میں ان دوسرے ڈاکوں کے گھروں کے قبضے میں آ گیا اب ان ڈاکوں سے میری بات چیت تیہ ہو گئی ہے لیکن ان دوسرے گروپ والے ڈاکوں کی کچھ مجبوریاں ہیں اس لیے مجھے تقریباً ایک ماہ ان کے ساتھ رہنا ہوگا آپ بلکل فکر نہ کریں اب خطرے کی کوئی بات نہیں ان ڈاکوں نے اگر مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو پہنچا چکے ہوتے انہوں نے کوئی رقم کا مطالبہ کیا ہے جو کہ میں انہیں دے دوں گا ڈاکوں کے سرطار کی اجازت تھی ایک جگہ سے آپ کو فون کر رہا ہوں میں نے امی سے کہا تم جلدی نہیں آسکتے بیٹا امی نے بیتابی سے پوچھا امی ان لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہیں ورنہ میری تو خواہش ہے کہ میں ابھی ہی آ جاؤں میں نے کہا تمہاری جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا امی نے فکر مند لہجے میں پوچھا امی آپ بلکل بے فکر رہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آرام سے رہتا ہوں خوب کھاتا پیتا ہوں اور مزے سے سوتا ہوں میں نے امی کو تسلیل دیتے ہوئے کہا تم نے اب سے پہلے فون کیوں نہیں کیا امی نے پوچھا بس ان لوگوں کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں فون کر سکتا پھر اب آپ فکر نہ کریں میں اب آپ کو فون کرتا رہوں گا میں نے کہا اگر ہو سکے تو جلدی آ جانا بیٹا امی نے کہا میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ یہ لوگ مجھے جلد چھوڑ دیں لیکن امی آپ وعدہ کریں کہ اب آپ میرے بارے میں پریشان نہیں ہوگی میں نے کہا امی کچھ دیر کی تاخیر کے بعد بولیں یہ کیسے ممکن ہے بیٹا کہ میں تمہارے لئے پریشان نہ ہوں لیکن تم فکر نہ کرو میں خود کو مطمئن رکھنے کی کوشش کروں گی امی اگر آپ پریشان رہیں گی تو میں بھی پریشان رہوں گا میں نے کہا تو وہ بولیں اچھا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ پریشان نہیں رہوں گی اور تمہارے لئے دعا بھی کرتی رہوں گی لیکن تم فون کرتے رہنا ٹھیک ہے امی میں فون کرتا رہوں گا اچھا خدا حافظ میں نے کہا تو امی نے بھی خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا میں ابود سے باہر آ گیا شاکو ایک سگرٹ سلگا کر کسی سوچ میں گمتا مجھے اپنے قریب پا کر وہ چونک گیا پھر مسکرا کر بولا ہو گئی بات امی سے ہاں ہو گئی میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تم کافی متمائن نظر آ رہے ہو شاکو نے پوچھا ہاں میں نے انہیں کافی حد تک متمائن کر دیا ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک میں گھر نہیں آ جاتا انہیں فون کرتا رہوں میں نے شاکو کو بتایا ٹھیک ہے تم وقتاں فوقتاں انہیں فون کرتے رہنا شاکو نے اڑتے ہوئے کہا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا شاکو نے آپریٹر کو رقم دی اور ہم لوگ ٹیلی فون آفیس سے باہر آ گئے کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ واپس بنگلے پر پہنچ گئے میں اپنا سامان لے کر اپنے کمرے میں آ گیا میں نے فوراں گسل کیا اور نئے کپڑے کا ایک جوڑا پہن لیا دراصل میں پرانے کپڑوں سے میل اور پسینے کی وجہ سے فوری نجاہت حاصل کرنا چاہتا تھا رات کے کھانے پر کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی لیکن رات کے کھانے کے بعد جاہشان صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو جاہشان صاحب اور ان کی بیگم آرام دے کرسیوں پر بیٹھے تھے جاہشان صاحب نے مجھے بھی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے کیا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو جی ہاں ایک نیک اور عظیم مقصد کے لیے میں ایسا کرنے کے لیے بلکل تیار ہوں میں نے جواب دیا مجھے اندازہ ہے کہ تم ایک بہادر اور سمائیدار آدمی ہو لیکن کیا تم کٹھن اور خوفناک حالات کا مقابلہ کر سکوگے جاہشان صاحب نے پوچھا جی ہاں مجھے اپنے آپ پر پورا بروسہ ہے کہ میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں شاکال کی قید میں رہتے ہوئے میں نے بہت سے خوفناک بلائیں وغیرہ دیکھی ہیں اور میرے دل سے ان کا خوف ختم ہو سکتا ہے ہو چکا ہے میں نے انہیں بتایا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کسی وقت بھی تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو شاکال صاحب نے جواب طلب انداز میں میری طرف دیکھ کر پوچھا اگر کسی نیک مقصد کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا میں نے پرعظم لہجے میں جواب دیا ویری گوڈ تو سمجھو کہ آج سے تم ہمارے دوست پر گئے ہو سب سے پہلے تمہارے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں جاشان صاحب نے کہا اور قریب پڑا پائپ اٹھانے لگے جی فرمائیے میں نے مہدبانہ انداز میں کہا جاشان صاحب نے پائپ میں تباکو برنے کے بعد اسے سلکایا اور گویا ہوئے ابھی کچھ دیر بعد ایک صاحب آنے والے ہیں تمہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان جانا ہوگا جاشان صاحب نے پائپ کا ایک کش لگایا اور میں سوالیاں نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں وہ دعا وضا میں بخیرنے کے بعد بولے پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں تیمور انہوں نے بہت کچھ ہمارے پاس رہ کر سکھا ہے لیکن ان کا زیادہ تر رجحان ٹیلی پیتی کی طرف تھا اس لئے انہوں نے ٹیلی پیتی میں مہارت حاصل کی اب وہ بھی مختلف برائیوں کے خلاف نمرت آجماں ہیں تمہیں ان کے ساتھ مل کر میری ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہوگا جاشان صاحب نے ایک بار پھر اپنی گفتگو روک کر پائپ کا کش لیا اور دھومے سے کچھ لطف اندوز ہونے کے بعد اسے فضاء میں بخیر کر بولے یہ جو صاحب ابھی آنے والے ہیں دراصل انسان نہیں ہیں میں کچھ سمجھا نہیں میں نے قدع حیرت سے کہا دراصل وہ ایک پدروں ہیں جنہوں نے اب انسانی شکل اختیار کر رکھی ہے یہ جس شخص کی روح ہے وہ گیارہ دسمبر 1803 کو فرانس میں پیدا ہوئے تھے ان کا نام ان کے والدین نے لویس ہیکٹر رکھا تھا پیدایت کے وقت یا اس سے پہل ہی شیطان نے ہیکٹر یعنی برلویز پر قبضہ کر لیا تھا برلویز جون جون بڑے ہوئے ان کا رجحان موسیقی کے طرف بڑھتا چلا گیا اپنے شوق کے پیش نظر انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ان کے والد ایک ڈاکٹر تھے اور انہیں بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن برلویز ایک ماہر پیانو نواز بن گئے اس کے علاوہ انہوں نے وائلم اجانے میں بھی مہارت حاصل کی موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد باوجود وہ گہر مطمئن رہے اکثر انہیں ایسے خواب آتے تھے جن میں انہیں آوازوں کے ذریعے باور کرایا جاتا کہ ان کی موسیقی اور تربیت دونوں نامکمل ہیں برلویز نے ان خوابوں کا تذکرہ اپنے دوستوں وغیرہ سے بھی کیا لیکن کچھ لوگوں نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی اور کچھ نے اہمیت دی لیکن وہ خوابوں کے اسرار تک نہ پہنچ سکے دراصل برلویز کو خواب میں شیطان ہدایات دیتا تھا اس نے کہا کہ اگر موسیقی ہمارے لئے بجاؤ گے تو عزت دولت اور شورت پاؤ گے اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہارا موجودہ فن چھین لیا جائے گا اور تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بج سکو گے برلویز شیطان کی دمکیوں سے ڈر گئے کیونکہ وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انہیں چرچ میں جانے اور دعا کروانے کا مشورہ دیا برلویز نے جیسے ہی چرچ اور دعا کے بارے میں سوچنا شروع کیا خواب میں سنائی دینے والی آوازوں نے شیطانی شکل اختیار کر لی وہ شیطانی اشکار برلویز سے مشکی کے بارے میں پوچھ گش کرتی اور حداجات بھی دیتی برلویز شیطان کی دمکیوں کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھے لہذا موت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کچھ کچھ دل میں شیطان کو تسلیم کر لیا برلویز نے اپنے کچھ اطالوی دوستوں سے اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا وہ کھندرات قبرستانوں اور دیگر ویرانوں سنسان جگہوں پر چلا کشی کرتے تھے اور جائی طریقے سے مختلف روحوں کو قبضے میں کرنے کے عملوں جاب کرتے تھے انہوں نے برلویز کو موسیقی کی جانب ایک نیا قدم اٹھانے کا مشورہ دیا انہوں نے برلویز کو بتایا کہ اگر انہوں نے شیطان کی بات نہ مانی تو وہ انہیں ختم کر دے گا جون برلویز نے خوف زدہ ہو کر شیطان کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا شیطان نے برلویز کی باقاعدہ تربیت شروع کر دی اور پھر ان کی موسیقی نے فرانس اور روم میں تحرکہ مچا دیا یہاں تک کہ انہوں نے موسیقی کے وہ سربی تلاش کر لیے جن کے بجانے سے بدروہوں چڑیلوں اور شیطان کے قریندوں کو بلائی جا سکتا تھا ان کی موسیقی میں انفرادیت اور نئے پنکہ جو انصر شامل ہوا تھا اسی کے باعث لوگ ان کے پروگراموں میں دھڑا درد شامل ہوتے تھے اس زمانے میں یورپ میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام دا گریٹ کمپوزرز تھا اس کتاب میں برلویز کو ایک عظیم مگر گیر موسیقی موسیقی لکھا گیا ہے کیونکہ شیطان کو تسلیم کرنے کے بعد برلویز کا موسیقی سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہا تھا اگر کبھی انہیں گرجہ گھر میں موسیقی کے لیے کہا جاتا تو انہیں پسینہ آ جاتا اور گبراہت کی وجہ سے وہ سخت رویہ اختیار کر لیتے تھے چوبیس سال کی عمر میں برلویز کو موسیقی سے خارج کر دیا گیا اور ان کے والد نے ان سے علیتگی اختیار کر لی برلویز نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنی محبوبہ کے ساتھ رہنے لگے برلویز نے موسیقی میں جنسی حیجان کا تصور بھی متعرف کروا دیا جسے وہ روحوں کا ملاب کہتے تھے روحوں کے ملاب والے سروں کو جب برلویز رات کو تنہائی میں بجاتے تو ان کے پاس روحوں کا ملا لگ جاتا یہ بات برلویز کی محبوبہ کو معلوم ہوئی تو وہ خوفزدہ ہو کر انہیں چھوڑ کر چلی گئی بعد میں برلویز نے شادی کرنا چاہی تو کسی نے بھی ان سے شادی نہیں کی ان کی تنہائی اور محبوبہ ان کے پاس واپس آگئی اور ان سے شادی کر لی یہ بات شاید شیطان کو پسند نہیں آئی اور یوں بہت پرسرار حالات میں برلویز کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد برلویز نے ایک اور شادی کی لیکن ان کی دوستی بیوی بھی پہلی والی کی طرح نہایت پرسرار حالات میں انتقال گئے گئی اس کے بعد برلویز نے شادی نہیں کی برلویز کو شیطان نے کئی بار ہدایت کی کہ جب بھی برلویز کو حکم دیا جائے گا تو انہیں یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی اس کے بدلے میں انہیں ستارہ زہرہ وینس پر جنت عبدی میں جگہ دے دی جائے گی جو انیس سو اناسی میں برلویز کو شیطان کی طرف سے یہ دنیا چھوڑنے کا حکم ملا اور برلویز نے زہر کھا کر خودکشی کر لی جا شان صاحب نے برلویز کے متعلق تفصیل بتانے کے بعد اپنے پائپ کو دیکھا تو وہ بچ چکا تھا انہوں نے اسے پھر سلگا لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تم یقین سوئی رہے ہوگے کہ برلویز کے روح ہمارے پاس کیسے آئی دوستو امید ہے کہانی پرسرار دنیا کا ساتھوہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اب سب لوگوں سے غزارت شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو فوراں سے مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں اور اس ویڈیو کی اور اس کہانی کی پیسی تمام اقصاد کی جو پلیلسٹ ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اور اوپر آئی بٹن پر بھی آپ کو دکھائی دے گا تو وہاں سے جا کر پچھلی اقصاد بھی دیکھ لیں اور پلیلسٹ کو بھی شیئر کر دیں تو پھر ملیں گے اس کہانی کی اگلی آٹھویں اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ